بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و اسلام محمد و عالی محمد پر ملوماتِ انبیاءِ کرام حضرت یقوب علیہ السلام کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا حضرت یقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے حضرت یقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی حضرت یقوب علیہ السلام شہر کنعان میں رہتے تھے حضرت یقوب علیہ السلام کا عبرانی نام اسرائیل ہے اسرائیل کے معنی عبداللہ اللہ کا بندہ ہے ایک روایات کے مطابق حضرت یقوب علیہ السلام نے 147 سال عمر پائی حضرت یقوب علیہ السلام کی وفات پر اہلِ مصر ستر دن تک روئے جب حضرت یقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوقات کے لیے مصر کی طرف چلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کا استقبار 4000 حدام کے ساتھ کیا حضرت یقوب علیہ السلام مصر میں 24 سال رہے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے جس کوئے میں ڈالا وہ کنعان سے تین میل کے فاصلے پر تھا یہ کوئا شداد نے خدوایا تھا کوئے کی گرائی ستر گز تھی حضرت یوسف علیہ السلام کوئے میں تین دن رہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے سے نکالنے والے شخص کا نام مالک بن دبر تھا سب سے پہلے موت کی عرضو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی حضرت یوسف علیہ السلام کو تیس سال کی عمر میں وزیر بنایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے نوے سال حکومت کی حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں دس سال رہے سب سے پہلے کاغذ ترہ تاس حضرت یوسف علیہ السلام نے بنایا حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائیں نیل کے کنارے دفن کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سو بیس سال عمر پائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو کنعان میں دفن کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی 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 موسیقی